پاکستانی ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹ ممکن ہے اور کس طرح سے پاکستان کے ایف سکسٹین امریکہ کی نظر میں تھے یہ خبر کہاں سے آئی پاکستان ایرفوز کے ایف سکسٹین پر امریکہ کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں اور کیا پاکستان ایرفوز اپنے ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹس کو امریکن نظروں سے بچا سکے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری چینل پر نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنیے بیل کے آئیکان کو بھی پریس کرنے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پاکستان ایرفوز کے لیے اس وقت انتہائی تشویشناک خبر سامنے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹس پر مسلسل نظر رکھ رہا ہے خاص طور پر ستائیس فروری کے بعد سے جب پاکستان ایرفوز کے جہف سیونٹین تھنڈر ایرکرافٹ نے بھارت کے دو تیارے مار گرائے تھے تب سے پاکستان ایرفوز کے ایف سکسٹین امریکن نظر میں ہیں ابھی حال ہی میں امریکن ویب سائٹ جو کہ نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی ایشیوز کو مانیٹر کرتی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق امریکہ کی طرف سے پاکستانی ایف سکسٹین پر اس لیے بھی نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت امریکہ اور ترکی کے درمیان ٹینشن اروچ پر ہے ترکی کی جانب سے پاکستان کے ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹس کو اپ ڈیٹ بھی کیا گیا تھا اور یہ خبریں بھی تھی کہ ترکی اپنے ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹس کے لیے پاکستانی ایف سکسٹین کے فائٹڈ پائلٹس چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پائلٹس کو ٹرین کر سکیں پاکستان نے ایف سکسٹین پہلی بار انیس سو اکیاسی میں امریکہ سے حاصل کیے تھے اس کے بعد مسلسل دوہزار پانچ تک پاکستان یہ ایر کرافٹ امریکہ سے حاصل کرتا رہا لیکن جب امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایف سکسٹین کو لے کر کچھ معاملات خراب ہو گئے تو پاکستان کی طرف سے جیف سیونٹین تھنڈر پروگرام شروع کیا گیا اور اب بڑی تعداد میں یہ ایر کرافٹ پاکستان کی ایرفوس میں شامل ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹس کو اپکریڈ کرنے کے لیے اب امریکہ کی بھی ضرورت نہیں رہی اس سب کو لے کر ہی امریکہ پاکستانی ایف سکسٹین فائٹڈ پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ کس طرح سے پاکستانی ایف سکسٹین کو مانیٹر کر رہا ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم جو کہ امریکن ایرفوس پرسنس پر مشتمل ہیں ان کے علاوہ تیس عدد کنٹریکٹر جن کی مدد سے پاکستانی ایف سکسٹین کو ماضی میں اپگریڈ کیا گیا تھا وہ مسلسل راؤنڈ آف دا کلاک پاکستانی ایف سکسٹین پر نظر رکھے ہوئے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکن ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ایف سکسٹین فائٹڈ جیٹ کے یوزج کو مانیٹر کرتے رہیں اور اس بات کا بھی وہ دھیان رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ان ایرکرافٹس کو موڈیفائی تو نہیں کرتا جن کی وجہ سے یہ ایرکرافٹ امریکہ سے ہٹ کر دوسرے ممالک کے ویپن کیری کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر ایف سکسٹین کے حوالے سے جو پاپندیاں لگائی گئی ہیں اس لیے پاکستان اب امریکن ساختہ ایف سکسٹین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستانی ایف سکسٹین کو اس لیے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی ایسے ملک کے خلاف ان کی یہ فائٹڈ جیٹس استعمال کرے جس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ پاکستانی ایف سکسٹین پر نظر رکھ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ان ائرکرافٹ کو ڈیویلپ کیا اور ان ائرکرافٹ میں ایسے ایکوپمنٹس موجود ہیں جو پاکستان کے ایف سکسٹین تو کیا پوری دنیا میں موجود ایف سکسٹین کے بارے میں ضروری اطلاعات امریکہ دکھ پہنچاتے رہتے ہیں خاص طور پر ستائیس فروری کے بعد سے جب پاکستان ائر فوس کے جیف سیونٹین تھنڈر ائرکرافٹ نے بارت کی دو تیارے مار گرائے تھے تو پاکستان ائر فوس کے ایف سکسٹین امریکہ نظر میں ہیں سب سے خطرناک بات جو امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ستائیس فروری کو اگر ایف سکسٹین استعمال کیے تھے تو پاکستان نے اس ایگریمنٹ کی خلاف برزی کی ہے جو کہ پاکستان نے ان ائرکرافٹ کو امریکہ سے حاصل کرتے وقت سائن کیا تھا یعنی اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ پاکستانی ایف سکسٹین اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو استعمال نہ ہو یعنی پاکستان نے یہ ائرکرافٹ امریکہ سے صرف دیکھنے کے لیے ہی حاصل کیے ہیں اور پاکستان ان ائرکرافٹ کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا امریکہ کی طرف سے پاکستانی ایف سکسٹین پر نظر رکھنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا جی ایف سیونٹین تھنڈر پروگرام ملتوی کر دے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر زباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترکش ایف سکسٹین کی طرح اپنے ایف سکسٹین خود ہی موڈیفائی کرے اس سب سے یہ ہوگا کہ پاکستانی ایف سکسٹین کی فریڈ امریکہ کی نظروں سے نکل جائے گی دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان